السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وبائث الانبیاء والمرسلین الذي بعدا فلا يرا وقربا فشهد النجوة الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ انهم الرجس وطحرهم تطهیرا اللہ وآلہ الطاہرین المعصومین مہدیہ هذه الامة وخاتم الائمہ سیدنا وامامنا حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمه فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی آدائهم وغاص بی حقوقهم ومنکری فضائلہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقواللہ قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا معا الصادقین عزانِ گرامی سب سے پہلے میں خود اپنے نفس امارہ اور آپ تمام حضرات کو تقویٰ الہی اور خوف خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے اور اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے قرآنِ مجید مسلسل اس بات کی طرف لوگوں کی توجہات کو مفضول کرا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کا خوف اور اس کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو اس لئے کہ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے خوف خدا ایک ایسی نعمت ہے جس کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا شلا جاتا ہے سب سے پہلی منزل پر خوف اسی وقت پیدا ہوگا جب انسان کو اللہ کی معرفت ہوگی جب تک بار فتح نہیں ہوگی تب تک خوف پیدا نہیں ہو سکتا اللہ کا ڈر انسان کے اندر نہیں آسکتا لہذا پہلی منزل پر لازم ہے کہ ہم خدا کو پہچانے کہ خدا ہے کون وہ اللہ وہ خدا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے اللہ اس دنیا میں ہم کو بھیج کر کے ہمارے اوپر احسان کیا اللہ کا کچھ نہیں نہ بنا نہ بگڑا ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو پیدا کر کے خداوند عالم کو کوئی فائدہ ہوا اور اللہ نے اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا تو مقصد خلقت بتا کر کے بھیجا کیوں پیدا کیا تم کو اور پیدا کرنے کے بعد تم کو اس دنیا میں کیوں بھیج رہے ہیں وجہ بھی بتائی قرآن صاف لفظوں میں اس مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کی غرص سے پیدا کیا ہے ہر حال میں خدا کی عبادت ہونی چاہیے ہر لمحہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے لہذا جب اللہ نے عبادت کے خاطر بھیجا ہے تو ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ایک ایک سکنڈ عبادتِ الہی میں شمار ہو ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں شمار ہونا چاہیے ہم جو سانس لیں وہ بھی عبادت ہو ہم اگر کچھ سوچیں تو وہ بھی عبادت ہو ہم اگر کچھ کریں تو وہ بھی عبادت ہو ہم اگر کچھ بولیں تو وہ بھی عبادت ہو ہم اگر پیروں کے ذریعے کہیں چل کے جائیں تو وہ بھی عبادت ہو غرض کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کی عبادت میں بسر ہونا چاہیے اگر اس میں ہم بسر کر رہے ہیں تو ہم مقصد خلقت کو پورا کر رہے ہیں اللہ کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں لیکن اگر ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں نہیں گزر رہا ہے تو ہم اس مقصد کو اللہ کے بھولے بیٹھے ہیں جس مقصد کے تحت خدا بند عالم نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے لہذا مقصد کو نظروں میں رکھیں خدا بند عالم کی عبادت اگر کرنا ہے تو ایمہ معصومین سے بہترین نمونہ نہیں ملے گا ہم کو اللہ کی عبادت کیسے کی جائے یہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا اور اہل بیت علیہ السلام ایمہ معصومین وہ زوات مقدسات ہیں جنہوں نے نئے کی انسانوں کو بھی درس عبادت دیا بلکہ بزم ملائکہ کو بھی درس عبادت دیا فرشتوں نے بھی عبادت کا صدیقہ سیکھا ہے تو اہل بیت سے سیکھا ہے فرشتوں کو ابھی اگر سجدہ کرنے کا صدیقہ ملا ہے تو اہل بیت نے بتایا ہے لہذا روایات مشہور روایتیں ہیں ہم نے جب لا الہ الا اللہ کہا تو ہمارے اس لا الہ الا اللہ کہنے سے فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا ہم نے جب خدا کی تسبیح کی سبحان اللہ کہا سبوہن قدوس کہا تو ہمارے اس تسبیح کہنے سے فرشتوں نے تسبیح کا سلیقہ سیکھا کہ ایسے اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے کس طرح اللہ کی تکبیر کہنی چاہیے کس طرح اللہ کی تحلیل کرنی چاہیے یعنی اہل بیت نے فرشتوں کو درس دیا ہے عبادت کا کہ عبادت کیسے کی جائے ورنہ فرشتے کیا جانے سجدہ کیا ہے رکو کیا ہے قیام کیا ہے بندگی کیا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام نے فرشتوں کو سکھایا ہے تو جن اہل بیت نے فرشتوں کو درس عبادت دیا ہے کیا ہم ان سے درس عبادت نہیں سیکھ سکتے ہم کو بھی تونی سے سیکھنا ہے وہ فرشتے جن سے بہتر ہم کو قرار دیا گیا اور ہم کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا اور درجہ عطا کیا گیا جب ہم ہم سے پسترین مخلوق جس کو فرشتہ کہتے ہیں جو ہم سے پست ہے وہ عبادت کی اس منزل پر ہے کہ کوئی رکو میں ہے تو قیامت تک رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں ہے کوئی قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں ہے تو ہم جو اشرف المخلوقات کا تاج اپنے سر پر لگائے پھر رہے ہیں کیا ہم کو اہل بیت سے درس عبادت نہیں لینا چاہیے ہم کو بھی انہی سے سیکھنا چاہیے اور ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں یہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم سیکھیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام مشہور ہیں آپ نے برابر علماء زاکرین و خطبہ سے سنا ہے کہ امیر المومنین ہر ار ہر رات کتنی نماز پڑھتے تھے ایک ہزار رکعت نماز روزانہ ایک ہزار رکعت نماز روزانہ نوافل مستحبی پڑھا کرتے تھے اس میں پنجگانہ نہیں ہے اس میں نماز شب ہٹ کے ہے واجب النمازوں کے علاوہ رات میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے ہم سترہ رکعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو واجب ہے اور اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر موقع مل جائے چانس مل جائے چھوڑ جائے تو چل اٹھکی اگر کسی مصروفیت کے بنیاد پر چھوڑ گئی تو کیسا قضا کرنا اللہ ماف کر دے گا غفور الرحیم ہے کہاں علی ابن عبی طالب کی زندگی کی روزانہ رات میں ایک ہزار رکعت نماز اور اس کے بعد امیر المومنین کی مناجات اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کے جملے فقرے روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین راتوں کو نکل جاتے تھے مغری اشاء کے بعد اشاء کے بعد رات میں نکل جاتے تھے جب رات کی تاریکی چھا جاتی تھی اور لوگ خوابِ خرگوش کے مزے لینے لگتے تھے تو علی بیدار ہو کر کے عبادتِ الٰہی کا لطف لیا کرتے تھے پوری دنیا خوابِ غفلت میں ہے علی مہوے عبادت ہے اور نخلستان میں چلے جاتے تھے کھجوروں کے باغ میں وہاں جا کر کے تنہائی میں سناٹے میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے اور اس طرح تڑپتے تھے خوفِ الٰہی سے زمین پہ لوٹا کرتے تھے جیسے سامپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے مشہور روایت ہے کہ آدھی رات کا حصہ جب گزر گیا امیر المومنین نخلستان میں ہیں مناجات کر رہے ہیں فریاد بکا گریہ بلند ہے علی کی اور خوفِ الٰہی سے اس طریقے سے پیچیں کھا رہے ہیں زمین پر کروٹ بدل نہ ہے جیسے سامپ کا گوئی ڈسا ہوا آدمی جیسے اگر سامپ کسی کو ڈس لے تو اس کے درد سے کس طریقے سے وہ زمین پہ تڑپتا ہے مچلتا ہے اسی طریقے سے علی ابن عبی طالب خوفِ الٰہی سے زمین پر تڑپ رہے تھے اتنا خوف اور گریہ تاری ہوا کہ امیر المومنین کو غشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو گئے خوفِ خوضہ سے ابن کوہ کا گزر ہوا وہاں سے چاہنے والے تھے مولا کے قریب آ کر کے دیکھا تھے یہ تو مولا ہیں ہاتھوں میں جنبش نہیں بدن میں حرکت نہیں ہے سر و سینہ پیٹتے ہوئے مدینہ دوڑ کے آئے فریاد دقل باب کیا شہزادی دروازے کی ووٹ میں آئیں کون بنت رسول میں ہوں ابن کوہ کیا بات سے آدھی رات کو کیوں آئے ہو پورا واقعہ سنایا میں نخلص میں سفر سے آ رہا تھا نخلصان سے گزر ہوا میں نے کیا دیکھا مولا جو ہیں وہ وہ یہ سمجھے روح پرواز کر چکی ہے مولا کی انتقال ہو چکا ہے اور رو کر کے فریاد کر رہے ہیں کہ مولا اب اس دنیا میں نہیں ہیں شہزادی نے مسکرا کے فرمایا تم نے کہا دیکھا علی کو کہا فلا نخلصان میں دیکھا شہزادی نے فرمایا جاؤ تم آرام سے اپنے گھر میں آرام کرو علی ابھی تھوڑی دیر میں خود ہی آ جائیں گے یہ تم نے آج پہلی مرتبہ دیکھا میں روزانہ علی کو اس حالت میں دیکھا کرتی ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں علی کے لیے یہ روز کا کام ہے علی کا اب اندازہ لگئی ہے عبادت اس منزل پہ ہے علی کی اس منزل پہ امیر المومنین کے عبادت ہے کہ خوف الہی سے پیچھے کھا رہے ہیں غشی تاری ہو جا رہی ہے آواز گرفتہ ہو جا رہی ہے اتنا چیخ رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے امیر المومنین کے عبادت کے ہم اور آپ واجب نماز کے ادا کرنے میں کوتاہیاں کر جاتے ہیں چجائے کی مستحبی اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کے دعائیں آ پڑیے مناجات امیر المومنین کے جو لوگ زارتوں میں جاتے ہیں تو مسجد کوفہ میں محراب کے قریب بیٹھ کر کہلی کہ وہ مناجات پڑھتے ہو کیا مناجات ہے مولائے کائنات کی ایک جملہ حضرت فرماتے الہی پروردگار میرے عزت کے لیے اتنا کافی ہے میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے علی کس بات پر فخر کر رہے ہیں اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ اللہ ان کا پروردگار ہے وَكَفَا بِعِزَّنْ أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا اور میری عزت و شرف اور وقار کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں علی کو فخر اس بات پر ہے کہ اللہ پروردگار ہے ان کا اور علی کی عزت اس میں سمجھ رہے ہیں علی کہ ہم اس کے بندے ہیں دونوں کا میار دیکھئے یہ علی کا میار زندگی ہے ہم کس بات پر فخر کرتے ہیں ہم کس بات پر سر اونچا کرتے ہیں ہم کس بات پر مباہات کرتے ہیں ہم کس چیز میں اپنی عزت سمجھتے ہیں ہم کس چیز کو اپنے لیے وقار سمجھتے ہیں دولت کو اقتدار کو کرسی کو پاور کو اپنے لیے شرف عزت سمجھتے ہیں بہترین گاڑی بہترین بنگلہ چار آدمی جھک جھک کے سلام کرنے والے ہوں تو ہم فخر کرتے ہیں بڑے آدمی ہو گئے ہیں علی فخر کرنے ہی اس بات پر کی اللہ ان کا پروردگار ہے علی اپنی عزت اس میں سمجھنے کہ میں اس کا بندہ ہوں کفابی فخرن ان تکون لی ربا میں ساری زندگی سینہ تان کے اور فخر کر کے اس لیے چلتا ہوں کہ تُو میرا پروردگار ہے وَكَفَابِ اِزَّنَ اَنَا كُونَ لَكَ عَبْدًا اور میری عزت میرا وقار میرا مرتبہ اس میں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور اس کے بعد کا فقرہ حضرت کا پروردگار تُو مجھے ویسا بنا لے جیسا تُو چاہتا ہے تُو مجھے ویسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے یہ ہے علی کی زندگی یہ ہے عبادت یہ ہے قوفِ خدا یہ ہے تقوی کی منزل نتیجے میں اس منزل پر پہنچ گئے اتنا قرب حاصل کر لیا اللہ کا کہ وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اِنشَاءَ اللَّهِ کی منزل آگئی یہ اہلِ بیت اللہ وہی چاہتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اللہ وہ چاہتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اللہ وہ کرتا ہے جو آپ چاہیں گے اب اللہ کی مرضی نہیں ان کی مرضی ہے اللہ کی مشیت اہلِ بیت کی مشیت خدا کی مرضی اہلِ بیت کی مرضی لہٰذا یہ مشیتِ الٰہی اور مرضیِ الٰہی کے ظرف ہیں اس لیے کہ ان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے انہوں نے ساری زندگی علیکم سے اللہ کی مرضی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے لہذا آج ہم اس دنیا میں اگر سرخرو زندگی گزرنا چاہتے ہیں بہترین زندگی گزرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے خدا کیا چاہتا ہے اس کی کیا منشاہ ہے اس کی کیا مسلحت ہے ہم اپنی مسلحتوں کو کنارے رکھیں اپنے خواہشات کو پیچھے رکھیں اپنی مرضی کو پیچھے رکھیں اللہ کی مرضی کیا ہے جو کام بھی ہم کریں یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کام میں اللہ کی مرضی ہے یا نہیں اگر خدا ہماری نظروں میں ہوگا تو ہمارا ایک ایک عمل ایک ایک قدم زندگی کا احتیاط کے ساتھ اٹھے گا لیکن اگر خدا ہماری نظروں میں نہیں ہے اور اللہ کو ہم بھولے بیٹھے ہیں تو ہم فیرعون بے سامہ بن سکتے ہیں نمرود بن سکتے ہیں شداد بن سکتے ہیں صدام بن سکتے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں یہ لوگ خدا کو بھول گئے تھے فیرعون ہم آپ جیسے انسان تھے ہوا کیا اس کے دماغ میں خدای کا سودہ سمایا میں خدا ہوں میں گاڈ ہوں اور چھوٹا والا نہیں بڑا والا قرآن نقل کر رہا ہے فیرعون کی زبان سے فیرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی میں تم لوگوں کا بڑا والا خدا ہوں اس کا مطلب فیرعون یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی خدا ہے لیکن وہ ہم سے چھوٹا ہے میں بڑا ہوں جس دن سے فیرعون کے دماغ میں خدای کا سودہ سمایا اسی دن سے فیرعون کی زندگی جو ہے وہ مصیبتوں میں پسنا چورو گئی زندگی دوبار ہو گئی اس کے کتنے دن بالو کے ریت پر محل کتے دن تیار رکھیں گے جہاں ذرا سا پانی آیا سا علاوہ آیا سب پورا محل آپ کا گر جائے گا اٹھا جائے گا خدایی کا دعویٰ کرنے والا دریائے نیل میں ڈپکی لینے لگا چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے بھیجا موسیٰ جاؤ فیرعون سرکشی پہ تلا ہے ہدایت کرو شاید سدھر جائے لیکن یاد رکھئے جب اللہ سوچو دلو دماغ سے پرے ہوتا ہے نا تو نبی اور اللہ و معصوم کی بات کبھی اثر نہیں ہوتا جب آدمی اللہ ہی کو بھول گیا خوفی نہیں ہے تو کیسا نبی کیسا معصوم کیسا آولی کیسا پیغمبر اس کی باتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا جناب موسیٰ آئے بہت سدارنی کوشش کیا نہیں کبھی انشاءاللہ موقع ملت آپ کو بتاتا ہوں کتنے موجزے جناب موسیٰ نے دکھائیں ہیں اور ہر مرتبہ یہ وعدہ کرتا تھا کہ اب کی اس عذاب سے بچا لو موسیٰ اس کے بعد میں کلمہ پہن لیتا ہوں اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیتا ہوں لیکن جیسے ہی عذاب سے رہائی پاتا تھا ویسے ہی پھر کتے کے دوم ٹیڑی کی ٹیڑی پھر اسی سرکشی پہ آ جاتا تھا آخر کار حکم الہی ہوا موسیٰ اب آدھی رات کو بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ اللہ کا حکم آیا بنی اسرائیل کو لیا بارہ خبیلے کے لوگ سب کو لے کر کے جناب موسیٰ رات و رات شہر چھوڑ دیئے بستی خاموشی کے ساتھ کسی کو اطلاع نہیں صبح ہونے لگی سورت نکل آیا اور جو کچھ دور اور راستہ تائے کیا تو سامنے دریائے نیل دریائے نیل اب جناب موسیٰ کے قوم جناب موسیٰ کو کوس رہیے یہ موسیٰ وہ ہیں جو ان کی نجات چاہتے ہیں بنی اسرائیل کی جو نجات چاہتا ہے ان لوگوں کی وہی لوگ جناب موسیٰ کو کوس رہے ہیں فسادی اللہ کر کے دھوکہ دیا جناب موسیٰ نے پیچھے جائے تو فیرون آ راہ لشکر لے کر کے آگے پڑھے تو دریائے نیل ہے نہ بریج ہے نہ کشتی ہے کیسے پار کریں گے اسی کشم کشم تھے بحثم بحثی ہو رہی تھی جناب موسیٰ اور قوم موسیٰ میں وہی الہی نازل ہو جناب موسیٰ پر موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو آسا آئے اس ڈنڈے کو پانی پر مارو اللہ کے حکم سے راستے بنیں گے جناب موسیٰ وحی الہی کے مطابق پانی پر آسا مارا بہترین راستہ بن گئے اب قوم موسیٰ کی طرف رکھ کر کے موسیٰ نے کہا چلو تم کو راستے کے در تھا پار کیسے کریں گے دریائے چلو راستہ بن گیا آدھے راستے وجہ کر کے پھر واپس اب جناب موسیٰ نے پوچھا آپ کیوں واپس ہوئے کہا موسیٰ تم نے راستہ تو بنایا صحیح ہے میں مانتا ہوں لیکن ایک راستہ ہے اور ہم تمہارے ساتھ بارہ قبیلے کے لوگ ہیں ہر قبیلے کا الگ الگ راستہ چاہیے بارہ قبیلے کے لوگ ہیں تو بارہ راستہ چاہیے ہم کو جناب موسیٰ نے بارہ مرتبہ ڈنڈا مارا پانی پر بارہ راستہ بنایا اب ان لوز کا چلو آدھی دور جا کر کے پھر ریٹن اب جناب موسیٰ نے پوچھا آپ کیا بات ہے ایک راستہ جانے کے لئے تیار نہیں تھے بارہ مانگا بارہ بنایا اب کیوں کب بارہ راستہ تو بنا دیا تم نے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں راستہ ایسا بناو کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہسی مذاک کرتے ہوئے قہقہ لگاتے ہوئے مستی کرتے ہوئے پار ہو جائیں جناب موسیٰ نے وحی الہی کے مطابق پانی کی چادر کو اتنا صاف و شفاف کر دیا آئینے کی طرح شیچے کی طرح کہ ایک طرف سے دوسری طرف لوگوں کو دیکھ رہے ہیں لوگ اور بارہ قبیلے کو لوگ بارہ راستوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہسی مذاک کرتے ہوئے تھٹھے لگاتے ہوئے گزر گئے پار ہو گئے اور جب پار ہوئے ہیں تو فیرعون اپنا لشکر لے کر کے پہنچا ساحل پہ کھڑا ہوا دریا کے کنارے اور اب اپنی قوم کو دیکھ کر کے اپنے سباہیوں کو دیکھ کر کے سینہ تان کے کہتا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے میں کہتا تھا نہ میں خدا ہوں میرے حکم سے یہ راستے بنے ہیں یہ کوئی اور نہیں کر سکتا خدا کر سکتا ہے میں نے راستہ بنایا میرے بنائے ہوئے راستے پر سے موسیٰ اپنی قوم کو لوگ کر کے نکلے ہیں یہ فیرعون اپنی سباہیوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے راستہ بنایا اور شاید دریائے نیل کہہ رہا ہو آؤ اندر تو پتا چلے گا ابھی کس نے بنایا اتنا کہہ کے روایت جو کہتی ہے کہ جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس گھوڑے کا پیر پھسلا اور جب پیر پھسلا تو گھوڑا سیدھا لے کر کے راستے پر اور جب آگے آگے فیرعون تو پورا لسکر اس کے پیچھے پیچھے اور جب آدھے راستے پر پہنچا ہے تو دونوں طرف کی موجیں ٹھہری ہوئی تھی پانی اور جب بیچوں بیچ دریائے میں فیرعون پہنچا ہے پورے لسکر سمیت تو دونوں طرف کی موجیں آپس میں گلے ملنے لگیں اور جو گلے ملنے لگیں تو فیرعون پورے لسکر کے ساتھ ڈوبنے لگا اور جو فیرعون ڈوبنے لگا ہے سب غرق ہو گئے اور گلے تک پانی فیرعون کے پہنچا کہ بس اب ڈوبنے والا ہے ایسے موقع پر اللہ یاد آتا ہے فیرعون کہتا ہے موسیٰہ میں ایمان لاتا ہوں تمہارے خدا پر جبرائیل نازل ہوئے کہا اب اس موقع پر تمہارا ایمان کوئی فائدہ نہیں اس لئے لگے تم نے موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے موت کو دیکھ کے ڈر کے مارے تم کلمہ پڑھ رہے ہو اسلام قبول کر رہے ایمان لا رہے ہو لہذا یہ ایمان تمہارا قابل قبول نہیں ہے موسیٰ کو پکارتا رہا موسیٰ کنکیوں دیکھتے ہوئے چلے گئے اور یہ ڈوب گیا کمبخت اب آپ انصاف سے بتائیے کیا وجہ تھی فیرعون کو کہ اللہ نے غرق دریائے نیم کی کتنی چھوٹ دیا تھا اس کو حکومت دی تخت و تاج دیا لاؤ لشکر دیا دولت دیا سروت دیا اقتدار دیا حتیٰ کی خدایی کا سعودہ بھی اس کے دماغ میں سمایا اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا اس کے باوجود بھی خدا خاموش تھا صرف اس لیے کہ شاید سدھر جائے شاید سدھر جائے شاید سدھر جائے ایمان لے آئے لیکن جب یقین ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا تب اللہ نے سزا دی اس کو دریائے نیل میں ڈبویا فیرون ڈوب گیا دریائے نیل میں ڈوبا خسین ساگر میں نہیں ڈوبا اور فیرون کے ڈوبنے کے کئی دنوں کے بعد جناب موسیٰ جب کوہیتور پر مناجات کی غرض سے آئے کوہیتور پر جناب موسیٰ آتے تھے اور اللہ سے مناجات کرتے تھے ایک درخت درخت میں آواز پیدا ہوتی تھی اور باتیں کرتے تھے درخت سے جناب موسیٰ کوہیتور پر جب اس درخت کے سامنے آئے اللہ سے مناجات کرنے کے لیے تو سب کچھ تو چھوڑیئے اللہ کی آواز آئی موسیٰ فیرون ڈوب گیا جناب موسیٰ نے خوش ہو گیا کہا الحمدللہ دوب گیا خدا کا شک آواز آئی موسیٰ فیرون ڈوبتے وقت تمہیں پکار رہا تھا جی پروردگار آواز آئی تھی میں نے سنا تھا پکارا تھا تو بچایا کیوں نہیں تمہیں ترس نہیں آیا فیرون کے اوپر اتنا پکارا ہے تو اتنا گلگل آیا ہے نجات کی خاطر تم نے بچایا کیوں نہیں کیوں نہیں تمہارے دل میں رحم نہیں آیا جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار کئی مرتبہ اس کمبخت کو بچایا تھا لیکن پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا میں نے بھی سوچا کہ یہ نالائق کسی لائق ہے کہ دریا بھی ڈوب جائے آواز قدرت موسیٰ فیرون نے تم کو اتنی مرتبہ پکارا تمہارے دل میں رحم نہیں آیا تم نے بچایا نہیں میں اپنے عزت کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ میں اپنی عزت و جلال کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر فیرون سچے دل سے مجھے ایک مرتبہ بھی پکارتا تو میں اس وقت اسے بچا لیتا ایک مرتبہ بھی سچے دل سے مجھے اس وقت پکارتا فیرون تو میں اپنی عزت کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اسے بچاتا اس واقعے سے کیا سبق ملا کچھ بھی کرو کتے گناہ ہوں لیکن اللہ کو مد بھولو اللہ غفور و رحیم یعنی اتنا سب ہونے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کے قسم اگر صدق دل سے مجھے پکارتا تو میں بچاتا یعنی فیرون کرو مگر خدا کو مد بھولو کچھ بھی کرو اللہ نظروں میں ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ خدا ہے یقین جانی ہے اللہ اتنا مہربان ہے ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود ہماری تمام لغزشوں کے باوجود ہماری تمام بد عامالیوں کی باوجود ہمارے ہمارا پورا وجود گناہوں کے دلدل میں دھنسنے کے باوجود اللہ ہم پر مہربان ہے ایک لمحے کے لئے آنکھیں بند کر کے سوچ ہم اللہ کی کس نعمت کے مستحق ہیں ہمارے عامال ایسے ہیں کہ ہم کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں لیکن اللہ اتنے بدعمالیوں کے باوجود اتنی ساری نعمتوں سے نوازا یہ کرم ہے اس پروردگار کا لطف ہے اس مالک کا احسان ہے اس اللہ کا جو ہماری ماں سے بزیادہ ہم پر مہربانیا کرتا ہے لہذا اللہ سے غافل نہ خوف خدا خدا ہے ہر لمحہ ہے ہر موقع پر ہے اور کتنا قریب ہے ہم سے آواز قدرت انا اقرب الیک من حبل الورید میں تم سے اتنا قریب ہوں تمہاری شہر رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہاری رگ جہاں اس سے بھی زیادہ میں تم سے زیادہ قریب ہوں تم جب پکاروگے میں تمہاری فریاد کو آؤ گا تم جب بلاؤگے میں تمہاری آواز کو سنوں گا تم جو مانگو گے میں دوں لہذا اللہ کا خوف پیدا گا لیکن یاد رکھیں جب پانی سر سے اونچا جا ہو جاتا ہے تو اللہ فرعون کو بھی نہیں چھوڑتا شداد کو بھی نہیں چھوڑتا نمروت کو نہیں چھوڑتا یزید و شمر و صدام ان جیسے افراد کو بھی اللہ کیفر ایک کردار تک پہنچ جاتا ہے لہذا زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں اور اہل بیت علیہ السلام سے سبق حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ 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 آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العلي العظیم